اسلام علیکم اے فورزی ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید معزیز ناظرین کہ آپ جانتے ہیں کہ 135 ملین سال پہلے ڈائنر سور کو زمین کا حکمران تصور کیا جاتا تھا جس کی وجہ ان کا خوفناک اور حیبتناک دکھائی دینا تھا شاید آپ اس بات سے بھی واقف نہ ہو کہ لاکھوں یا کروڑوں سال پہلے ہمارے سیارے پر ڈائنر سور سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک جانور پائے جاتے تھے جو اگر آج موجود ہوتے تو یقیناً دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا ایسے ہی چند زمانہ قدیم سے تعلق رکھنے والے خوفناک اور خطرناک جانوروں کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں لاکھوں سال پرانے اس جانور کا ڈھانچہ سب سے پہلے جرمنی میں دریافت کیا گیا یہ ایک خوفناک سمندری جانور تھا جس کے دانت انتہائی بڑے تھے ماہرین کے مطابق اس جانور کی لمبائی چار اشاریہ پانچ میٹر تک ہوا کرتی تھی ابتدا میں اس جانور کا تعلق ڈائنر سور سے بتایا گیا تاہم بات میں ماہرین نے اس غلط فہمی کو دور کیا اور اسے ایک علیتہ جانور کے طور پر مطارف کروایا گیا نمبر دو ہیلی کوپرائن اس سمندری مخلوق کو سپائرل سا بھی کہا جاتا ہے اس خوفناک مخلوق کے دانت گلائی میں اور تین کونوں کے حامل تھے اس مچھلی کی مختلف اقسام کے جتنے بھی ڈھانچے دریافت ہوئے ان سب کے تقریباً ایک جیسے ہی دانت تھے اس جانور کی تاریخ بھی تقریباً دو سو نفے ملین سال پرانی ہے ایک اندازے کے مطابق یہ مچھلی تین سے چار میٹر تک طویل ہوا کرتی تھی نمبر تین ایسے لوگ جنے سامپوں سے ڈر لگتا ہے ان کے لئے یقیناً اگر یہ مخلوق آج کے دور میں ہوتی تو ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوتی زمانے قدیم کی اس عجیب و غریب مخلوق کی لمبائی پندرہ سے بیس میٹر کے درمیان ہوا کرتی تھی اور یہ سامپ اپنی غزا کے لئے ایک ڈائنر سور کا انتخاب کرتا تھا نمبر چار سیملر ڈان اس عجیب و غریب اور لمبے دانتوں کے حامل چیتے کا ڈانچہ فلوریڈا میں تریافت کیا گیا یہ چیتے اپنے شکار کو اپنی دانتوں کی مدد سے ہلاک کیا کرتے تھے اور چیر پھاڑ کر اپنی غزا بناتے تھے ان کی یہ خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ آج کل کے چیتوں کے مقابلے میں انتہائی پڑے اور تاکتور تھے اس جانور کی تاریخ صرف دس ہزار سال پرانی ہے نمبر پانچ ٹیٹن بوا یوں تو ہمارے ارتگرد میں متعدد ایک سامپ کے سامپ پائے جاتے ہیں لیکن یہ دنیا کا قدیم ترین دیو کامت سامپ تھا جو کہ ساٹھ ملین سال قبل پایا جاتا تھا اب تک تریافت ہونے والے سامپوں میں یہ سب سے بڑا سب سے لمبا اور سب سے وزنی سامپ ہے ایک انتہازے کے مطابق ان سامپوں کی لمبائی 12.8 میٹر اور وزن 1135 کلو گرام ہوا کرتا تھا نمبر چھے میگلاڈون یہ دنیا کی سب سے بڑی شارک مچلی کی ایک قسم تھی جس کا اب دنیا سے خاتمہ ہو چکا ہے شارک کی یہ قسم تقریباً 20 ملین سال قبل پائی جاتی تھی تریافت شدہ ڈانجوں کے مطابق اس کی لمبائی 18 میٹر تک ہے اور اس کی ایک قسم آج بھی دنیا میں ٹائگر شارک کے نام سے موجود ہے نمبر سات سرکوچوس یہ سپر مگرمچ 40 فٹ تک لمبا تھا اور ہر شے کو اپنی غزہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا یہ مگرمچ تقریباً 112 ملین سال قبل پایا جاتا تھا اس مگرمچ کی باقیات سب سے پہلے فرانسیسی تحقیق دانوں نے ڈیزٹ سہرا سے 1946 کی تحقیق کے دوران تریافت کی تھی ان مگرمچوں کا وزن تقریباً 8 ٹن ہوا کرتا تھا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کمٹ کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ